بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر کے ڈیٹس السلام علیکم چپٹر نمبر 18 نئے چپٹر ہے نیم ریپروڈکشن سکھنی اور بائیولوجی اس کے اندر اب بوٹنی پاپ کو ڈسکس کریں گے لیکچر نمبر ون ہے آج لیکچر نمبر ون میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ریپروڈکشن What are reproduction The biological process by which new generation of individual of the same species are produced are called reproduction ایک ایسا biological process جس سے ایک نیا جرنیشن پیدا ہو جائے جس سے ایک نیا organism پیدا ہو جائے اس عمل کو کیتے ہیں reproduction There are two types of reproduction reproduction کے دو type ہے sexual reproduction and sexual reproduction Assexual reproduction plant کے اندر بھی ہوتے ہیں animal کے اندر بھی ہو سکتے ہیں The offspring are identical to their parents Assexual reproduction میں Assexual reproduction میں جو offspring ہوں گے وہ اپنے parents سے ملتے جلتے ہوں گے clone The identical offspring from a single parent اگر ایک single parent ہے خوبہ ہو اپنے جیسے بچے پیدا کرے اس عمل کو کیتے ہیں clone تو Assexual reproduction کیا死 brown To sexual production کیا ملتے ہو ports سپ entrenہ Spirulation Assexual reproduction کیا ملتے ہو uneven Birding Assexual reproduction کیا ملتے ہو cyt ہے Artificial Provocation یہ Asexual Production کی مدد سے ہوتا ہے Fartinogenesis یہ Asexual Production کی عمل سے ہوتا ہے Apomixes یہ Asexual Production کی مدد سے ہوتا ہے بک کے اندر اس کی definition نہیں ہے لیکن میں ایک definition کے ساتھ اس طرم کو سمجھاؤں گا Fission A type of Asexual Production in which one cell divide into two are called Fission Asexual Production کی وہ قسم جس میں ایک cell دو میں تقسیم ہو جائے ان کو کہتے ہیں Fission جس طرح بترے کے اثر بینری پیجن ہوتا ہے ایک بترے سے لاکر دو میں تقسیم ہوتا ہے اس عمل کو کہتے ہیں Fission Number 2 Spore Relation The type of Asexual Production in which Spore are produced Asexual Reproduction کی ایک کسیم جس کے اندر Spore بنتا ہے اس کو کہتے ہیں Asexual Reproduction جس کی طرح plant کے اندر LG کے اندر دو Spore بنتے ہیں Asexual Production کے اندر ایک structure ہوتا ہے جسے کہتے ہیں Spurundia ان کے اندر Spore بنتا ہے by the help of Asexual Reproduction Budding A type of Asexual Reproduction in which new individuals develop from our part are the parents Asexual Reproduction کی وہ type An Asexual Reproduction کی وہ type جس میں ایک نئے ارگنیزم اپنی پیرنٹ بوڈی سے علیدہ ہوتا ہے اور نئے ارگنیزم بناتا ہے اس کو کہتے ہیں بیڈن جو پنجائی اس جو ہے کیونسل پنجائی ہے یہ بیڈنگ کے ذریعے جو ہے اپنے نسل کو بڑھاتے ہیں نمبر تین ویڈیٹی ٹو پروڈیگیشن The type of Asexual Reproduction in which new plants grow from our pregnant of the parent plant are called ویڈیٹی ٹو پروڈیگیشن Asexual Reproduction کا وہ قسم جس میں پیرنٹ کے بوڈی سے ایک چکرہ کار کر اس سے نئے ارگنیزم بن جائے اس عمل کو کہتے ہیں ویڈیٹی ٹو پروڈیگیشن یہ ویڈیٹی ٹو پروڈیگیشن دو سرکوں سے ہوتا ہے نیچرل ویڈیٹی ٹو پروڈیگیشن اور ارٹیفیشل ویڈیٹی ٹو پروڈیگیشن اگر قدرتی طور پر پیرنٹ بوڈی سے ایک اسے کار کر اور خود بخود نئے ارگنیزم نئے پلانٹ بنا ہے ان کو کہتے ہیں نیچرل ویڈیٹی ٹو پروڈیگیشن اگر کوئی مسوئی طور پر کسی بھی اسے کو پلانٹ کر کوئی بھی اسے اس کو کار کر خود اگاتا ہے اسے ایک نئے پلانٹ بناتا ہے یعنی کہ ایک اسے کار کر زمین پر زمین کے اندر اس کو اگاتا ہے پانی وغیرہ دیتے ہیں اسے ایک نئے پلانٹ بن جاتا ہے اس کو پھر کہتے ہیں آٹیپیشل ویڈیٹی ٹو پروڈیگیشن جس طرح گرافتین گت کٹین یہ سارے کیا ہے آٹیپیشل ویڈیٹی ٹو پروڈیگیشن اگر خود بخود ہو جائے نیچرل اگر کوئی انسانت میں داخلہ تو انسان اس میں انوال ہو پھر اس کو کہتے ہیں آٹیپیشل ویڈیٹی ٹو پروڈیگیشن فارتینوی جنیسیس آٹیپ آب اے سیکشوال پروڈکشن انویچ تڑیو پروڈیگیشن آٹیپیشن جس میں کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی ایک نئے پلان بن جائے لیکن پتلائزیشن کے بغیر ہو اور اس میں موسیس کے عمل نہ ہو اس کو ہم کیتے اپو مکسز یعنی اے سیکشوال پردیکشن کا روح قسم جس سے ایک نئے پلان بن جائے لیکن اس کے اندر پتلائزیشن نہ ہو نہ موسیس انوال ہو اس عمل کو کیتے اپو مکسز اور یا دوسرا دیپلیشن یہ ہے سیکشوال پردیکشن is replaced by اے سیکشوال پردیکشن سچ پینومنال اس کو اپو مکسز وہ عمل جس میں کوئی بھی سیکشوال پردیکشن تبدیل ہو جائے اے سیکشوال پردیکشن میں اس پینومنال کو کیتے ہیں اپو مکسز advantage of a sexual پردیکشن ein سیکشوال پردیکشن کی کیا فائدہ ہے advantage of a sexual پردیکشن are following منضرزیل پائدہ ہے اے سیکشوال پردیکشن کی نمبر one only one parent is required a sexual پردیکشن میں صرف ایک parent کی ضرورت ہے دو کا ضرورت نہیں ہے اس کا فائدہ ہے نمبر دو دوسرین کی جنیتیکلی ایڈندیکل انداز جو آسپلین بلے گا وہ جنیتیکلی طور پر ایک بسیل سے ملتی جلدے ہوں گے نمبر تین جا مہتر آف ایسیکشوال پڈکشن اپن انیبل جس پرسل ایسپلی دا سپیشیل یعنی ایسیکشوال پڈکشن کی عمل سے جتنی بھی جو انکی سپیشیل ہے وہ دسپرسل ہوئیتا ہے ایس جگہ سے دوسر جگہ منتقل ہوئیتا ہے وہاں بھی خود بھو خود نئے ارگنزوں کو پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے نمبر پور ایسیکشوال پڈکشن دھیریدہ اربیت ملٹیپلیکیشن ایسیکشوال پڈکشن کے مدد سے ارگنزم کے اندر ملٹیپلیکیشن آتا ہے جلد جلدے اپنے ہی بچے پیدا کرسا اپنے ہی جائشے بچے پیدا کرنے جیس طرح بیکتریہ 20 من کے اندر یہ کیا کرتا ہے اپنے ہی جیسے اور اوڈیزوں کو پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے Disadvantage of Asexual Reproduction Asexual Reproduction کی نقصانات کیا ہے مندرزل نقصانات ہے The disadvantage of Asexual Reproduction Number 1 If spores are produced Many will fail to find suitable place for germination So energy and material used in their manufacture are wasted اگر کوئی spores مغیرہ ہے یہ زیادہ تعداد میں پیدا ہوتا ہے تو ان کو اگر سچوے بل سازدار ماہوال نہ میں جائے تو یہ ختم ہوتا ہے تو اس کے اندر جیسے استعمال ہوئے جیسے استعمال ہوئے جیسے استعمال ہوئے یہ سارے کیا ہوگا فالت ہوگا زائے ہوگا Number 2 No genetic variation occur among the offspring Offspring کی اندر کوئی بھی genetic variation نہیں ہوتا If an organism is spread in an area it may result over crowding and extinction of nutrients کہ اگر کوئی بھی انگرز کسی پر ایدیا میں spread ہو جائے وہاں پہ زیادہ تعداد میں ہو جائے وہاں پہ جیسے نیٹرنٹ ہیں ان میں یہ کمی لاتا ہے یعنی اس زیادہ انہیں کی وجہ سے وہاں پہ جی چیزیں وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کا کیا ہے نقصانِ اسکشنل پوڈکشن شکریہ 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 موسیقی